ہم سب کے ہر دل عزیز دوست اور معروف شائر حارس خلیق کا تازہ شیری مجموعہ حیران سر بازار مکتب دانیال سے شائع ہو گیا ہے اس کتاب میں حارس کی اٹھاون طویل اور مختصر اردو نظمیں گیارہ پنجابی نظمیں بیس غزلیں اور آٹھ فردیات بھی شامل ہیں آپ کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں دانیال بکس ایڈ ہات میل ڈاٹ کام یا فون نمبر پلس نائن ٹو تھری زیرو زیرو ٹو سیون نائن نائن سیون ٹو سکس پر آمیر حسین سے رابطہ کر سکتے ہیں کتاب گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر ان باکس کر سکتے ہیں فیس بک پیج مکتب دانیال کے نام سے ہے بہت شکریہ رشیدہ ڈومنی رشیدہ ڈومنی گوپال میں پیدا ہوئی لیکن عدائیں ناز نخرے گائیکی کے گر سبھی لاہور میں سیکھے لڑکپن اور جوانی انترے اسٹھائی مکڑے مرکیوں کی نظر کرنی پھر سوا اس پر زبان دانی جگر اور داخ کی غزلیں ہوں کیا افتر پیا کے لیے اشارے اور کنائے رمز اور مانی دلوں پر دھیرے دھیرے کھلتے جاتے وہ کبھی مصرے پلٹتی اور کبھی دو لخت شیروں کو سروں سے جوڑ دیتی ٹھیک مخرج اور گلے کا سوزے بے پایاں خضا میں کیخ کی چنگاریاں سی پھوٹتی اور سننے والوں کے بدن ایسے دہکتے بالا خانہ گرم ہو جاتا محلے کی پرانی نائنوں اور دھومنوں سے اس میں بنیادی سی پنجابی کو سیکھی دسترس استاد کالے خان کی صحبت سے آئے پوٹھواری اور پہاڑی لیندے اور ماجے کے سب لہجے سمجھتی شام جب ڈھلتی وہ ٹپے ماہیے دھوڑے کھنکتی بولیاں اور ہاکے بھرتی کافیاں کچھ اس طرح گاتی کہ ساندل اور نیلی بار تک اڑتے پرندوں کے پروں میں رجلیاں سی قوم جاتی پھر کدھی بیمار پڑتی شہر کا موسم بدل جاتا اور اس کو چاہنے اور سننے والے دال سالن لوٹیاں خیرات کرتے جب طبیعت کچھ سبھلتی سبز برقہ اوڑ کر وہ پاک دامن بی بیوں کی قبر پر جاتی رشیدہ ڈھومی گزری قرآنی نائلوں اور دھومنوں کی ویڈیوں نے اس کے چہلم تک نہ کنگھی کی نہ چھولیں عاشقوں کو دور رکھا ٹیرگو اس سال بارش بھی بہت برسی میانی صاحب اور اطراف کے بوڑے فقیر اپنی بتاتے ہیں کہ ہارڈ اور جیٹھ میں اس دھومنی کی قبر پر ایک تھول کھلتا ہے اگر اس پھول کی پنکھڑی چبالیں شائروں کا فن گلوکاروں کا سینہ بے قصوں کے درد سے معمور ہوتا ہے خدا کے عشق کی تاثیر سے ارمور ہوتا ہے اس نظم کا عنوان ہے میامت اللہ سعید بھنگش میامت اللہ سعید بھنگش جوان رنگروٹ چوڑا سینہ تلیل قامت دراز بازو ستمبر انیس سو اکھتر کی آخری تازہ دم کمک جہاز سے چاٹگاں پہنچا میامت اللہ سعید بھنگش کی چاپو چوبند چست پلٹن میں گاؤں کے گاؤں رہنٹا لے کہ یہ سپاہی تھے پیش آور تھے یہ ملک و ملت کے چارہ گھر تھے اگر وہ خالف کو یہ نہ ماریں تو وہ انہیں مار ڈالتا تھا ہر ایک غدار سے نمٹنا تھا کارِ جرد ہر ایک لڑائیے کی جان لینا ہی تھی شجاعت ہر ایک لڑائیے کی جان لینا ہی تھی شجاعت اور ان کی لاشوں کو تیز دھریہ میں تیز دھریہ میں پھینکنے پر نتھی ندا ہوں تھی قیامت اللہ سعید بنگش تمام پلٹن کی آبرو تھا سپاہیوں میں وہ سکھرو تھا وہ ایک تاریخ سر چپ تھی جب اس میں دیکھا کہ ایک خیولہ سا ان کے خیموں کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہی رکو ہالٹ گھر کو جاؤ بگر نہ گولی چلے گی تم پر بگر وہ بے خوف پڑھ رہا تھا سرائیفن سے ایک آگ نکی چیخ کوئی نہ کوئی سسکی نہ آک کوئی کراہ کوئی جو پاپٹی کرفیو اٹھا اور سخت پہرے میں لوگ نکلے نیامت اللہ سعید بنگش نے پاتہانہ غروب سے پڑھ کے لاش دکھی پیچے ہوئے دانت ہٹھیاں بند گنگے پاؤں بغیر انگیا کے زرب ساڑی مہین چھدرے سفید بالوں نے پون کے سرخ تار پوڑی رہیف پار تکست خردہ سپاہ بھارت کے سر جیلوں میں قید رہ کر وطن بلوڑی نیامت اللہ سعید بنگش طویل رخصت پہ گھر گیا پر کبھی نہ لگتا قیامت اللہ سعید بنگش کا چوڑا سینہ سمٹ گیا دراز بازو سکڑ گئے تھے بدن کے جوڑوں میں درد رہتا بڑے بڑے ہاتھ جنریوں سے بھرے ہوئے تھے اور انگلیوں میں بلا کی سوزش کبھی وہ پرکار انگلیاں تھی جو لب لبے پر گرفت رکھتی کمر میں خم تھا تمام شب وہ کلاوت سورہ مزمل میں مہد رہتا زمین دریا میں گل گئی تھی کھٹا پرسنے پہ تل گئی اس نظم کا عنوان ہے سلامت معاشقی وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بسکی تھی یہاں سب چنگڑوں چوڑوں چماروں نال بندوں خشت مزدوروں جنائی دائیوں اور کنجروں میں گھر بنائے مسیحی بالمیکی اور مسلم ساتھ رہتے تھے سلامت معاشقی بستی میں پانی بیچتا تھا چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکڑوں سے تنگ رہتا تھا جو پیسے مار لیتے تھے مسافر ہو کوئی تو ایک بوتل مفت تھی مسافر ہو کوئی تو ایک بوتل مفت تھی آنے کا ہے چودری منزور کے آبائی کھیتوں میں لگے برنے سے پانی لے کر آتا تھا جو بستی سے ذرا ہی فاصلے بڑتا اگر بھرمے کی بھوکی ٹوٹ جاتی بلدی آکے زنگ خوردہ پمپ تک بھوپوں میں جانا کس قدر کھلتا مگر پانی میں روزی تھی سو پینڈا کٹنا پڑتا پرانے کتھے ہی پکے ہوئے چمرے کی موٹی مشک تھی لیکن سلائی جاو جاو بری ہوئی تھی اس سے پانی رستہ رہتا تھا سبحان اللہ میراسی کا بڑا لڑکا سبحان اللہ میراسی کا بڑا لڑکا جب اس کی نو بیاتہ لادلی بیوی کو لے بھاگا تو وہ شبھر بہت ہویا مگر پھر یہ خیال آیا چلو اچھا ہوا ایک جیر ہٹا اور ذمہ لاری کم ہوئی میری سلامت ماشکی درچہ مسیحی تھا مگر ایک ماشکی تھا کربلا والوں سے اس کو ایسی نسبت تھی محرم میں کبھی جب دوستوں میں بیٹھتا کہتا جو میں ہوتا تو بھر بھر مشک پانی لے کر آتا اور اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی پمپ تک جاتا ہوا بربادیوں کی چلپڑی تھی شہر کی وحشت وہ فصل بستیوں تک آگئی تھی بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے دھائی مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ پوٹھا مشک بستر چار پائی تین کا صندوق برطن کچھی لکھڑی کی سلیو اور ڈال چاول گھی شکر مرچیں نمک چائے کی پتی کل اساسہ جل رہا تھا پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دوڑے مگر ناکام واپس آئے تب کچھ جل چکا تھا جوڑری منظور کے آبائی کیتوں میں لگے پرمے کی بھوکی گھس چکی تھی پل دیا کے پنک میں پانی نہیں اس نظر کا علمان ہے ایشور کمار کنری ایک شہر ہے میرکور خاص کے نظر ہر پارکر کا علاقہ ہے سارا اور وہ مرچوں کا بہت بڑا بازار ہے پورے علاقے کا ایشور پنری میں سرخ مرچ کا بازار اور حبس آنکھوں میں ریت جالوں پہ چٹھے سیاہ پونٹ ہاتھوں کی جلد خردری پوریں چلی ہوئی پیٹا جو سادکہ تھا اٹھا پاتا کیسے بوجھ وہ تنکوں تیریوں میں سے مرچیں ٹٹولتا اور باپ گریوں میں انہیں بھر کے ٹولتا دن گھل چکا تو گاؤں کی جانب نکل پڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پیدر چل بیٹا جو ماں کی گود میں گرتے ہی سو گیا تب عشور کمار خیالوں میں کھو گیا کچھی شراب پیتا رہا رات دیر تک موہ میں بھی آد بھر گئی میدہ بھی جل گیا کچھ خوش جب اسے نہ رہا بھی سمھل گیا اس نظر کا عنوان ہے دمشق 680 اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بی بی زینب کا قافلہ کربلا کے بعد شام کے دربار میں پیش کی جانے کے لیے اسیر کر کے دمشق لائے جارہا ہے دمشق 680 غرور فتح مبی ہے دمشق میں سرشان غرور فتح مبی ہے دمشق میں سرشان وہ دف کی تھا کہ لرزا ہے چرخ نیلی فام لگی ہوئی ہیں سبیلیں سجے ہیں کنچہ و بام مساہبین خلیفہ و عالمان کرام سرور و کیف میں دوبے ہوئے خواس و عوام چہک رہی ہیں کنیزیں تھرک رہے ہیں غلام ہیں سنگ ہاتھ میں اور منتظر سر بازار اسیر کر کے جو لائے گئے ہیں وہ کفار نظر جو آئیں تو ان پر وہ سنگ باری ہو شکست خردہ جبینوں سے خون جاری ہو گناہ گار خلیفہ کے روبرو مواج سفاہ شام کے سالار سرخ مواج فضا میں گرد اُڑی دھول کی دھمک آئی فضا میں گرد اُڑی دھول کی دھمک آئی تماش دین نگاہوں میں ایک چمک آئی وہ شہ سوار تھے میزوں پسر اٹھائے ہوئے سیاہ پوش اسیروں کو ساتھ لائے ہوئے تمام شہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا کسی شقی کے نشانے پہ سر آیا کمام شہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا کسی شقی کے نشانے پہ ایک سر آیا اسیر بیوی اسیروں کی قافلہ سالار غریب شہر مگر ٹوٹنے نہ دیں پندار پپر کے بولیوں سیاہ بخت بدنہاد ہو تم سگان بغض ہو نہ شاد نہ مراد ہو تم یہ جانتے ہو کہ کس سیپ کا گوھر ہے یہ حسین افن علی کا بریدہ سر ہے یہ کاسہ سر ہے جو تم پہ بھاری ہے امیر شہر پہ تا حشر خوف تاریخ اس نظم کا عنوان ہے جلیہ والا باپسی پر یہ جب میں عمرہ سر گیا ہوں جلیہ والا باپسی دیکھا ہے اور جو بھی کچھ وہاں ہوا اس سے لوگ واقف ہیں جو کلونیل وائلنس کی بددرین شٹی یہ نظم اس کے جلیہ والا باپسی شہدار کے لیے جلیہ والا باپسی پر روز اول سے زمین اور آسمانوں میں ہجاری زندگی اور موت کی یہ کشم کش روز اول سے زمین اور آسمانوں میں ہجاری زندگی اور موت کی یہ کشم کش بات جبلائی سبا کے روبرو بادے سمون چاہتی تھی کونپلیں کونپن نکلیاں کھل سکیں زندگی گرجی چمک کر بادلوں میں آئی ایسے برسی کھلیانوں چمن زاروں میں پھر زوق نمون پیدا ہوا منتشر ہو کر ہوئی تحلیل جب بادے سمون تب تب کفے افسوس ملکی موت پسپہ ہوئے زندگی نے بادلوں سے طائروں کا رخ کیا زندگی نے بادلوں سے طائروں کا رخ کیا آسمانوں میں بھری تازہ اوران دیر تک گردش میں رہ کر جب ذرا تھک کر رکی موت نے موقع بنیمت جان کر ایک جس تاکیتی ذرب کو ایسی لگائے زندگی اٹھنے نہ پائے لبہ بھر کو زندگی سہنی سرا سیما ہو لیکن اس کی ایک ایک نص میں اپہم استراب اس جہاں میں رنگ بھر دینے کی خارش فکر فن حسن و شباب ایک جھٹکے سے اٹھی موت کو چٹ کر بہت سمبلی تاک میں بیٹھی اس نے سوچا زندگی سے دو بدو لڑنا کوئی آسان نہیں عاشقانے زندگی کو گیر کی ہوں اب کے بعد پہترہ بدلوں گی کاری ہوگا ان پر میرا وار موت میں شب خون مارا عاشقانے زندگی کے جسم خاکست اس جہاں سے جاتے جاتے عاشقانے زندگی نے موت کو جھانسا دیا جان بیوی دل کے شولے کو بچا کر لے زندگی کو سرخ روئی تاب ناکی دے روز اول سے زمین اور آسمان میں جالی زندگی اور موت کی یہ کشم کش آج لیکن اس جہاں میں رنگ و بو میں عاشقانے زندگی کی ترہداری کے تفیر زندگی کے سائے سے ترزہ ہے موت زندگی کے وخت پر حیرہ ہے موت زندگی آباد ہے پیرا ہے موت زندگی زندگی کا عنوان ہے تندو محمد خان جو ہمارے سندھ کا ایک شہر ہے اور یہ میرے بچپن سے مطابق ہے تندو محمد خان ہماری سندھ میں جو لڑ کھڑائے پاؤں میں گرموچ آجائے اسے گرنے نہ دیتے تھے ہماری سندھ میں جو لڑ پڑائے پاؤں میں گرموچ آجائے اسے گرنے نہ دیتے تھے وہ کوئی دوست ہو یا اجنبی ہو بڑھ کے بازو تھام لیتے تھے مسافر وہ تو لسی اور روٹی مفت ملتی تھی اسے آرام کرنے کے لیے کھٹیا بھی دیتے تھے بھرید و بہر میں ہم سب گھروں سے بھاگ آتے تھے کھلک کی ریت میں ٹیکر کی پھلیاں چنتے رہتے تھے کتاروں کے تلے شموں کی چھت پر آنکھ لگنے تک تلسماتی جزیروں کاک محلوں دیویوں پریوں مہمجوں شاہزادوں کی کتھائیں سنتے رہتے اس نظم کا عنوان سے مخاطب ہوں تو کہتے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں مہاجر اور پنجابی یا سنیوں کسی کو کچھ پتہ جن کا نہیں ہے ترزنش کرنے کی خاطر گر اٹھائے ہیں چھپا کر پاس رکھیں ہیں تمہیں اچھا نہیں کرتا مگر یہ بات سمجھاؤ مگر یہ بات سمجھاؤ بلوچوں اور بشتونوں سے گلگت اور بلتستان کے ان باسیوں سے کیا تعلق ہے تمہاری کیا خرابت ہے کبھی سوچا کبھی سوچا کہ اپنی مملکت سے برسر پیکار غداروں سے رشتہ جوڑتے ہو اور ہم سے توڑتے ہو میں مخاطب ان سے ہوتا ہوں پتاتا ہوں میرا اگر کوئی رشتہ ہے شہیدوں کے عزاداروں سے رشتہ ہے پہاوت کے علمداروں سے رشتہ ہے جبینے اپنی خم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے جو میرا ان سب علمکاروں سے رشتہ ہے کبھی جب کوئی گم ہوتا ہے مجھ کو اپنی نانی یاد آتی کبھی جب کوئی گم ہوتا ہے مجھ کا منظر نہ دھول آیا وہ امرت سر کا خون آ شام سٹیشن اور ایک بچی کا گم ہوتا میرا آنکھوں میں اٹھ کے سب جگر پاروں سے رشتہ ہے کہیں کہ ہوں کہاں بھی ہوں جو گم ہیں آج ان کے سارے غم خاروں سے رشتہ ہیں ایک تقیل نظمہ اس کے چھے حصے کہ جرمن شاہ رینر ماریہ رنکے کی نظمہ گزار جس میں وہ چھے زار کی کہانیہ اس نے بیان کی ہیں تو یہ اس سے تحریک ملی مجھے رنکے کی نظم پڑھنے کے بعد مگر یہ ساری کی ساری نظم ہے پاکستان کے چھے مختلف ادوار اور چھے مختلف آپ کی خدمت میں بیش کرتا ہوں اور یہ پوری کہانی چل رہی ہے بیان ہو رہی ہے اس میں یہ آخر حصہ ہے ساری تین اس نظم کا عنوان ہے کہ اس کا چھے پرہنہ شمشیر سبز مسنت پہ پھر سے چندی زمانہ ایک اور چشم و فتنہ خسال مائی محل سرا پر اروج آیا زمین پہ حزن و ملال آیا جب اہل مغرب کے بوجہ واحد سلطنت کے عظیم والی کی عرض خدمت قبول کر لی رضا و تسلیم اور اطاعت حصول کر لی محل سرا میں غلال یا دقیق نلم تلائی تمغ دمم اٹھے اور دویس پردوں پہ تار زرین سے کام نکھا تچاک و چوب بند پیش کالوں پہ حکم اترا امیر زادوں کی منزلت کا خیال رکھیں سبک روپہی رکابیوں میں چنے ہوں میوے فلورین نازک سراہیوں میں شراب آیا یہ حکم حاکم تھا سب مساہد یہ حکم حاکم تھا سب مساہد خبر رسانوں کو خل دیں بیش قدر بہنش جو موتیوں سے لدی ہوئی وہ باغیوں کے نظار جسموں کے زخم سارے تمک سے بھر دیں جو سلطنت کے نظام عالی پہ حرف اٹھا ہے وہ اس کی آنکھوں سے خواب موچیں وہ اس کے سینے کو چانک کر مہل سراہ کے نگار خانے میں مرمرین جسم آتشی لب پراز مشگا کشیدہ عبرو گلاوی گفصار ناک ستوان سیاہ ظلفوں کے پیچ جن میں گدھی ہوئی تھیں سفید کلیاں متیز سانسیں جو سلطنت کے عظیم والی کی خواب گاہ بہش آسا میں بازیابی کی منتظر تھی وہ ریشن ساڑیوں کے پلو زباد بھی پہر رقص رہ نگار خانے میں صورہ کازد کا جھٹ اٹھا تھا کلے دریچے سے ایک عبادی اڑ کے آئی قبر یہ لائی جو لال یعبو دقیق میلم دلائی تمغے وصاحبوں اور امیر زادوں کی آسپینوں پہل سراہ کی تجوریوں میں بھرے زرور جواہر کا رو دارے وہ کوئلے ہیں جو ایک شرارے کے منتظر ہیں انا مدین ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھیشم سانی کی کہانیوں کا ہندی سے ترجمہ کیا ہے اور وہ ایک کہانی ہے بڑی مشہور بھیشم سانی کی امرت سر آمیہ ہے بھیشم سانی پنڈی سے اندوستان لے تھے اور ظاہر ہے کہ پارٹیشن ہوا یہ ان کی بہت ہی ایک مارکت اللہ کہانی ہے بھیشم سانی کی یہ نظم ہے انہوں ندیم لئی بھیشم سانی کی کہانی دن والے ہیں اس کا عنوان ہے امرت سر آگیا ہے بھیشم پاپے پاڑے باجوں کنو دسیے اندی چھاٹی کے امبر سرتے اپڑ گئے ہاں دلی تو لہور تا پینڈا آخہ سی پر لمبا نہیں سی پر کی دسیے سمجھ نہ آئے ریل بھی گدی جیڑی سانو اتھے لیا گئی اتھے لے آئی اس گدی تو کیوں نہیں اتر دے اندی کر سب اسے گدی وچ بیٹھے میں اسے ترا ہی لاشاں وچ کیوں نہیں چک دے جو بھی ہویا کچھ نہیں گل دے تک بھی انحد خدا سی دل وچ رکھ دے کیوں نہیں کھل دے سری نگر ڈلی امبر سر پنڈی دے وچ خوف دا پیرا سری نگر ڈلی امبر سر پنڈی دے وچ خوف دے چل بھی گڑڈی چل بھی رین بابو لال نے بندہ مار کے سری ستیا جیڑا سری ساڑھے اندر کو نہیں سٹتے اس نظم کا امان ہے سکھا یہ نام ہے سکھا پوچا لاندے لاندے پیجامی سی ٹاکی او بھی رگڑوں رگڑی چھے جاندی سی سکھا پوچا لاندے لاندے پیجامی سی ٹاکی او بھی رگڑوں رگڑی چھے جاندی سی پیڑا سارا اپنا نیرہ مو وچ دابکے شیشے بھنگوں سمکا زیندی زوروں پا دکے پامے ہو رمضان اور روٹی کھالیں بھی سی پامے ہو رمضان روٹی کھالیں بھی سی عدی روٹی پتر لئی لکھالیں بھی سی امی دا پی مذہب نال نہیں سی رولا کھپی جاندی سکھا نو اینہی پرولا نی سکھا رمضان دے روزے نی رکھ دی اے چندتہ تھا میں حشر دے دن کی میں بجھ دی پانی دا پی پوٹ پریا سکھا مسکھائی سکھوی جاندی نیڑے آکر گلور دائی اشر نو چھڑو ایس دنیا لیل گھ پچانو کوڑے اتر فرض میں روزے گھ پچانو اس نظر عنوان ہے کعبہ بلش آل کی لائن سے ان کے نصرے سے کنجری باند میری عزت نکٹ آپ تان تنبورے والے قبلے باجے ٹور آپ تان تنبورے والے قبلے باجے ٹور نہ بنگوکسی نہ کوئی خنجر نہ کوئی تیر کمان نہ بنگوکسی نہ کوئی خنجر نہ کوئی تیر کمان نہ کفار دی فوج نو صدی نام جاہ جمع ساڑے سارے تبر وچھری تیرہ شین جوان ختر کنجر کیوں بھی کنجر ماں بھی ساڑی کنجری اسیں کسین دکھ نہیں دیتا لکھتی نہیں کوئی جان کنجر سو آنکھوں سے روشنی ڈالی لبوں پہ کوٹتی آنکھوں سے روشنی مجھگاں ہیں آبدار سفیدو سیاہ و سرخ اور سامانِ حسن و عشق کا جوہر نمو سرشت سامانِ حسن و عشق کا جوہر نمو سرشت امکان ہیں صد ہزار سفیدو سیاہ و سرخ اور ویران سرائے دل میں جلی شمع آدو ویران سرائے دل میں جلی شمع آدو جون عبر نو بہار سفیدو سیاہ و سرخ اور اتری ہے آسمان سے خسرو کی زمین اتری ہے آسمان سے خسرو کی زمین مانندِ حسنِ یار سفیدو سیاہ و سرخ پرے چشمِ انتظار سفیدو سیاہ و سرخ بے خواب بے قرار سفیدو سیاہ و سرخ ایک اور غزل کے چنچے شیر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے شیر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے شیر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے لکمِ تر عزیز تر لکمِ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بٹھا کے در لکمِ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بٹھا کے در کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے کل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے اور حسن کے سارے زاویے پیشے نظر رہے مگر حسن کے سارے زاویے پیشے نظر رہے مگر دل کو لہو کیا تو بس چشمیں سیاہ کے لیے دل کو لہو کیا تو بس چشمیں سیاہ کے لیے اور درد رہی نراز ہے درد سے سازباز ہے درد رہیم راز ہے درد سے سازباز ہے راحت جان رقیب ہے تیرے تباہ کے لئے راحت جان رقیب ہے تیرے تباہ کے لئے اور بوسہ ایک انجھ لب میں کب کر دیا مجھ کو جان بلب بوسہ ایک انجھ لب میں کب کر دیا مجھ کو جان بلب عارضوِ حیات اب ایک گناہ کے لئے عارضوِ حیات اب ایک گناہ کے لیے اور حارث خام سے حضر کفر بھی کل ہے معتبر حارث خام سے حضر کفر بھی کل ہے معتبر تارک بین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے تارک بین و دل ہے غیرت ماہ کے لیے شیر کوئی نہیں کہا منسب و جام کے لیے نظم کبھی نہیں لکھی تیرے سپاہ کے لیے اور حُسن کے سارے زالیے پیشے نظر رہے مگر جل کو لہو کیا تو بس چشمیں سیاہ دیں